ہیلو کیورز آپ دیکھ رہے ہیں کوپ ٹوگیدر آج ہم بنائیں گے چکن چٹخارہ بوٹی اس کو ہم جھٹ پٹ بنا سکتے ہیں اور یہ بہت ہی مزیدار ہوتی ہے تو آپ اس کو ویڈیو کو لاس تک دیکھئے گا اور اس کو بنائیے گا اپنی دعوتوں میں شامل کرئے گا تو چکن چٹخارہ بوٹی بنانے کے لیے ہم نے ہاف کے جی یہاں پر چکن لیا ہے جو چھوٹی چھوٹی سی پیس ہوں گی اس طرح سے جیسے ہم نے لیا ہے اب اس میں ہم ہاف نیمو جو ہے آدھا نیمو کا رس اس میں ہم اچھی طرح سے اس کو نیچھوڑ دیں گے پھر اس میں اور مسالے ہم ملائیں گے تو مسالے میں ہم نے اس میں لیا ہے گرم مسالہ، نمک، کٹی میرچ، حلدی، دھنیا، لیسن پاوڈر، ادرک پاوڈر، زیرہ پاوڈر اور اجوائن ہے تو یہ سب ہے کونٹیٹی آپ کو ہم ڈسکرپشن باکس میں پورا لکھ دیں گے آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں تو یہ سب اس میں چلا جائے گا چکن میں یہ نمک ہے اب اس میں یہ سویا ساس ون ٹی سپون اور چلی ساس ون ٹی سپون چلی ساس ہارف ٹی سپون ڈال کر کے اور اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس طرح سے ملائیے کہ ہر بوٹی پہ سارا مسالہ اچھی طرح سے کوٹ ہو جائے اس طرح سے دیکھئے اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ اس کو بیس منٹ کے لیے ملا کر کے رکھ دیجئے اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ ایک سے آدھے گھنٹے تک اس کو رکھ دیجئے ماریشن کے لیے یہ دیکھئے اس کو ہم نے ڈھک کر کے رکھ دیا اب یہاں پر اس کو ہم پکائیں گے تو ہم نے یہاں پر ایک پین لے لیا ہے اب اس پر ہم کو کوئی تیل نہیں ڈالنا ہے اور کچھ نہیں کرنا ہے بس اس طرح سے اس کو ہم گوشت کو اس میں ڈال دیں گے اور بوٹیوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیں گے اور اس کو ڈھک دیں گے ڈھک کر کے اس کو بس اتنا پکانا ہے کہ بوٹیاں گل جائیں اور جو لوگ کچھے اس میں بنا کر کے مسالہ لگا دیتے ہیں اور اس کو پھر فرائی کرتے ہیں تو وہ گوشت جو ہوتا ہے اندر سے جو ہے کچھا رہ جاتا ہے اوپر سے تو وہ ہو جاتا ہے مگر کچھا رہ جاتا ہے اب یہ یہاں پر دیکھئے گوشت پک رہا ہے اب اس کا پانی ہے وہ ہم کو جو ہے اس کو خوش کر دینا ہے پانی کو تو پھر اس کو ہم ڈھک دیں گے اور اس کو ہم میڈیم ٹو لو فلیم پر اس کو ہم پکائیں گے دس سے پندرہ منٹ میں یہ گوشت گل جائے گا اب یہاں پر اس کو ہم تھوڑا سے فلیم کو تیز کر دیں گے اور اس کو اس طرح سے چلاتے ہوئے اس کا پانی جو ہے وہ پورا ہم اس کو جسپ کرا دیں گے کہ پورا یہ سوک جائے گوٹیاں ہماری خوشک ہو جائیں بس اس طرح سے ہم کو اس کو کرنا ہے اور جب آپ اس طرح سے بنائیں گی تو آپ کی جو ہے چٹخارہ بوٹی دیکھنے میں بھی خوبصورت ہوگی اور جوسی اور سافٹ ہوگی جب اس طرح سے بنائیں گے تو اب یہاں پر پورا پانی خوشک ہو چکا ہے اسی طرح سے ہم کو اپنی بوٹیوں کو تیار کرنا ہے اس طرح سے اب یہ تھوڑا سے اور چلا دیں گے جو تھوڑا سے پانی ہے وہ بھی اس میں ختم ہو جائے اور فلیم کو آف کر دیں گے یہ دیکھیں ہم نے اس کو باول میں نکال لیا اب اس میں کچھ چیزیں اور ڈالیں گے تو یہاں پر یہ دیکھیں کھڑی دھنیا ہے اس کو ہم نے تھوڑا سے کوٹ لیا ہے اس طرح سے اس کو ڈالیں گے ایک چمچ کارن فلورڈ ڈال دیں گے اور ایک چمچ بیسن کاٹا ڈال دیں گے اس طرح سے اور ڈال کر کے اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں گے اب اس طرح سے ملائیں گے مگر اس طرح سے ملانے سے پوری بوٹیوں پر یہ سب پورا مسالہ اچھی طرح سے نہیں ملے گا اچھی طرح سے نہیں کوٹ ہوگا تو اس پر ہم تھوڑا سا پانی سپرنکل کر لیں گے تو جس میں سب مسالے اچھی طرح سے بوٹیوں کے اوپر مل جائیں تو آپ لوگوں کو بھی اسی طرح کرنا ہے یہاں دیکھئے 1 ٹی سپون پانی ہم نے ڈال دیا اب اس کو ڈال کر کے اچھی طرح سے ملائیں گے اگر دیکھیں کہ پانی کی اور ضرورت ہے تو پانی تھوڑا سے اور ڈال سکتے ہیں پہلے ایک چمچ ڈالیے گا جو ضرورت ہوگی تو زیادہ ڈالیے گا ایک ساتھ بہت سا پانی نہیں ڈالیے گا تو اس میں اور ضرورت تھی تو ہم نے تھوڑا سے پانی اور ڈالا ڈال کر کے اس کو اچھی طرح سے ہم نے مکس کر لیا یہ دیکھئے اب یہاں پر پان میں ہم نے ادھر کڑھائی میں تیل رکھ دیا تیل کر رہا ہوں چکا اب اس میں ہم کو صرف فرائی کرنا ہے تو بہت تیز آنچ میں فرائی نہیں کریں گے نہیں تو بوٹیاں اوپر سے تو ہو جائیں گی مگر اندر کچھی رہیں گی تو میڈیم فلیم پہ ہمیں اس پہ جو ہے فرائی کرنا ہے تو اس طرح سے ہم اس کو فرائی کریں گے بہت ہی مزیدار سی یہ رسپی بن کر تیار ہوتی ہے ہمارے گھر میں پسند آئی تھی یہ رسپی اب دیکھئے جب ایک طرف گلابی ہو جائے گا یہ دیکھئے اس طرح سے اچھا سا کلر آ جائے گا تو ہم اس کو دوسری طرف پلٹ دیں گے اس طرح سے اور دیکھ رہے ہیں کہ بہت ہی آسانی سے بن کے تیار ہو جاتی ہے بہت کوئی اس میں زہمت نہیں ہوتی ہے تو یہ دیکھئے فرائی ہو چکی ہے اس کو ہم باہر نکال لیں گے اور دیکھنے میں کتنا خوبصورت سا اس کا کلر آیا ہے اور کھانے میں تو اس سے بھی زیادہ یہ مزدار ہوتی ہے اب یہ دیکھئے چکن چٹخارہ بوٹی بن کر تیار ہو گئی اب یہاں پر دیکھئے اندر سے کتنی جوسی اچھی سے یہ تیار ہوئی ہے تو آپ لوگ بنتا ہے کہ آپ لوگ اس کو ٹرائی ضرور کریے اور اتنی اچھی رسپی ہے تو لائک اور شیئر کریے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے گا ہم آپ لوگوں کے لیے اسی ترہا اچھی اچھی رسپ